اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں مزددار پران بریانی ہے تو آئیں چلتے ہیں اپنی پیاسی بی کی طرف پران تقریباً ڈیڑھ کیلو ہے اور یہ ہری دھنیا ہے آدھی گڑی کے غریب پودینہ ہے زیادہ پودینہ زیادہ ڈلتا ہے تو یہ ایک گڑی کے غریب ہے اور تھوڑے سے اس میں کڑی پتہ ہے اور یہ بران پیاز ہے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے اور یہ ادرک لیسن ہری مرچ کا پیسٹ ہے اور یہ چھوڑا پیاز ہے چار عدد کٹے ہوئے اور یہ ایک پوری غریب ٹرماتر پی ہوئی ہے اور یہ ثابت روستر کرنے کے بھی ہے اس میں میں نے لیے ایک ٹیبل سپون سوپ تین ٹیبل سپون ثابت دھنیا بیس عدد ثابت مرچ ایک چھوٹی چائی جمچی اجوائن اور ایک ٹیبل سپون سوپ اور یہ پیسی مرچے دو ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کو ٹیوی مرچے ایک چائی کی چھوٹی ہلتی ہے زائقے کے مطابق حضر زائقہ نمک اور باپی کے سارا ثابت مسالہ اس میں سارے سپائسے سابت مسائل کے اور یہ بیسن ہے سپریبن سائف ٹیبل سپون اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور خوٹ کلر ڈالا ہے یہ علو یہ جو میں نے گرینڈ کیا مسالہ روست کر کے یہ خاص مچھلی کا مسالہ ہے پرون کے علاوہ آپ کسی اور مچھلی میں بھی ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں سپریبن سوڑا ہے سوڑا ہے کسی اور جانبشین صاحب سے درائی گوزوالات کر لیں سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے حقیقی حضر مجھلی کیا ہے آپ کو سوڑا ہے جو بیسن میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے جو میں نے سارے مسالے اس میں ڈالے ہیں یہ بیسن کی ہلپ سے جائے سارے پرون میں چپک جائیں گے اور جب میں فرائے کروں گی اس کو تو یہ تیل میں کوئی بھی مسالے اس کے زائے نہیں ہوں گے بلکل سارے پرون میں لگے ہوئے ہوں گے یہ سارا میں نے مکس کر لیا اور یہ ہوم میڈ مسالہ پاس مچھلی کا ہے اس کو بنایا ہے میں نے تھوڑا سا یہ اتنا بہترین کشبو آرہا ہے اس میں اور آپ یہ گھر میں بنا کر کے ہوم میڈ مسالہ کسی بھی فش میں استعمال کریں جس میں میں نے پیاس فرائے کر کے نکالا تھا وہ تیڑ ہے اس میں میں یہ پرون فرائے کر دی ہے یہ دیکھیں ماشی اللہ ماشی اللہ کسی اچھی شکل آئی ہے جہاں یہ کی کولڈن فرائے ہو کر کے بلکل اس کو دو تین منٹ سے زیادہ فرائے نہیں کرنا ورنہ یہ بلکل سخت ہو جاتا ہے اور کافی دیکھیں ان مسالوں سے کتی زیادہ برکت بھی ہو گئی ہے ہمیں بریانے کے لئے کری تیار کریں گے اور کچھیں گے کچھیں گے پیاظکر میں پیاظ کھوڑا سا خاکہ پذاہنا سکتا ہے پیاظ کرنے گا پیاظ در پیاظ ٹھوڑا ہو گیا پیاظ ٹھوڑا پیاظ ٹھوڑا اس پیاظ ٹھوڑا ایک سکتا ہے پیاظ ٹھوڑا ہی نسا ڈالی اپنے کا مرچی پیاظ ٹھوڑا یہ کمارٹا پیوری ہے اور یہ ایک ٹی سپون ہندی اور ایک ٹی بلی سپون پٹی ریمیج اور یہ حضر دائی کا نمک حضر دائی کا موضوع ہے اور کڑی پتہ یہ پودینہ اور یہ کھڑی پتہ کھڑی پتہ یہ کھڑی پتہ اس میں ایک ٹیبل سپونج میں پہلے گرم مسارہ ڈالا تھا اور یہ دو لیمن کجو سے ڈال رہی ہوں اور اس کو اب مکس کر دوں گے اور اویل دیکھیں اوپر آ گیا ہے اور یہ مسارہ میں الگ سے نکال کر اب چاولوں کا تحر لگاؤں گی فرائی جھینگا کے فرائی جھینگا کے فرائی جھینگا اس کے بعد یہ چاڑ مسارہ ڈالوں گے اب ان سب کو مکس کرنوں گے یہ دیکھیں سارا چاول اور جھینگا فرائی پتہ لگا دیا میں نے اب اس کو دس منٹ کے لیے بھاپ پہ رکھوں گے اب یہ دیکھیں مزیدار سی جھینگا ریس بھیجانی تیار ہو گئی میں باپ اس کو پریٹ میں نکال کر دکھاتے میں انگلوں گے کارای چاہیے انگلوں گے کارای چاہیے بھائیر چاہیے کارای چاہیے کارای چاہیے بھیترین ایر ایک کارای شہر اور یہ رائتہ ہے اس کے ساتھ ساف کریں بہت مزے کا لگے گا اچھا جی اب اجازت دیں مجھے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی میری ریسپی ضرور ٹرائی کریں آپ اور دوسری یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کرنا نہیں بھیلیں اپنا خیال رکھیں بہت بہت اللہ حافظ موسیقی